بہت ساری عورتیں یا مرد چوست ٹائٹ لباس پہنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دوزخ میں جائیں گی وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ جو ٹائٹ لباس ہے نا بلکل چوست جسم کے عزا ظاہر ہو رہے ہیں مرد کے لیے بھی جائز نہیں عورت کے لیے بھی جائز نہیں اور اسی کے اندر باریک لباس ایسا باریک لباس کے پہننے کے باوجود جسم کا رنگ نظر آ رہا ہو اندر سے ڈھلک رہا ہو یہ بھی منع ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہاں مردوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر ان کا پورا سطر چھپا ہوا ہو اور اگر ان کی قمید ایسی ہو کہ بدن کچھ جھلک رہا ہو تو گنجائش اس لیے موجود ہے کہ ان کا سطر میں یہ سینہ شامل ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جسم کا رنگ نہ نظر آئے جسم نہیں جھلک سیتروں نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دھیلا ڈھالا ہو کہ جسم کے عذاں کا اُبھار نظر آئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دھیلا ڈھالا ہونا چاہیے چست نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات مردوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونے چاہیے مردانہ مشابہت بلکل نہ ہو اور چوتھی بات کفار کے ساتھ مشابہت بلکل نہ ہو تشبہ بالکفار بھی منائیں ایک دکاندار جاننے والے ہیں تو میں ایک دفعہ لہور سے باہر ان کے پاس گیا پیومنٹ لینے تو وہاں ایسی باتچیت ہونے لگی تو کوئی تھوڑا سا دین کا تذکرہ بھی ہوا کہنے لگے کہ میں تو بڑا پریشان ہوں اس کے الفاظ ہیں اپنے کہ جی لگتا ہے کہ میری بی بی تو ہندنی ہو گئی ہے ہندو کی اس نے مونس اپنے اعتبار سے ہندنی کی کوئی کیا مطلب لگا جی جو انڈین ڈراموں میں وہ لباس دیکھتی ہے یا فلموں میں لباس دیکھتی ہے بس اس کو وہی لباس پہننا ہوتا اور بچوں کو وہی پہنانا ہوتا تو عورتوں کے لیے لباس کے اندر مردوں کے ساتھ مشابہت یہ بھی منع اور کفار کے ساتھ مشابہت یہ بھی منع لباس کے اندر مردوں کے لیے منع ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں عورتوں کے لیے منع ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد ہم میں سے نہیں لئیس منہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اب ہمارے مرد کیا پہن رہے ہیں پونیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور بقاعدہ ہیر بینڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور بال بھی لمبے کیے ہوئے ہیں عورتوں کی مانند اور لباس کتنے ہی مردوں کے ایسے ہیں جو عورتوں سے بہت قریب ہو چکے اور کتنے ہی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے لباس اور بال یہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے جی با تصویر لباس تصویر بنی ہوتی ہے لباس کے اوپر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے لباس میں تصویر بنی ہوئی ہے چھوٹے بچوں کے لباس تو تلاش کرنے جاؤ تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں بغیر تصویر کے تصویریں کن کی بنی ہوئی ہیں دورے مور کی بنی ہوئی ہے اور وہ جناب سپائیڈر مین کی بنی ہوئی ہے اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور بہت ساری جانوروں کی بھی بنی ہوئی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے لباس چاہے مہنگا پڑے خود سلوائے بغیر تصویر کا سلوائے جب ہم مارکیٹ جائیں دکاندار کو کہیں مجھے چاہیے ہی بغیر تصویر والا تو وہ لاکے رکھے گا بغیر تصویر والا ہم نہ لیں اس کے بارے میں اب چند باتیں ذرا سمجھ لیجئے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے لباس کے اوپر تصویر ہو تو اس میں نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا یہ سن لیجئے ہم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کے لئے ایک چادر خریدی اس پر تصویر بنی ہوئی تھی جب آپ تشریف لائے گھر میں تو دروازے پر ہی آپ کی نظر اس چادر کے اوپر پڑ گئے اور آپ وہیں رک گئے اور چہرے کے اوپر ناغواری کے آثار ایک دم ظاہر ہو گئے میں نے جب دیکھا کہ چہرے پر ناغواری کے آثار ہیں تو فوراں معافی مانگی یا رسول اللہ آپ معاف فرما دیجئے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی وہ بھی بتا دیجئے اور میں معذرت چاہتی ہوں کیا ہوا ایک تو یہاں دیکھیں کہ بیوی نے شوہر کو دیکھتے ہی فیس ایکسپریشنز کو دیکھتے ہی سمجھ لیا ہے ناغواری ہے اور اس کے علاج کی اسی وقت کوشش شروع کر دی پھر نبی علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ یہ کیا ہے یہ چادر پر تشویر اور یہ کیا چیز ہے کہا ہے تو آپ کے لئے خریدی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اصحاب تصاویر کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنا اس میں روح ڈالو اور آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے تین واقعہ باریک لباس مطالب ایک مرتبہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں آپ نے ان سے اعراض فرمایا آپ مہمان نواز ہیں آنے والے کا اکرام فرماتے ہیں تو مہمان آیا اور آپ نے مو پھر لیا آپ نے اکرام نہیں کیا آپ نے اس طریقے سے خیال نہیں کیا اعراض کیا تو لوگوں نے گھر والوں نے محسوس کیا اور فرمایا اے اسماع جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم ایسا نہ ہو کہ وہ نظر آئے انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور سمجھا دیا کہ عورت کے بالغ ہو جانے کے بعد باریک لباس پہننا یہ بالکل جائز نہیں اب دوسرا واقعہ سنیے صحابیہ کا نام حضرت حفظہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی کن کے پاس سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی بھتیجی لگتی ہیں نظر عائشہ ان کی پھپی ہیں بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حفظہ بنت عبد الرحمن آئی جب وہ آئیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ باقی ذارہ لباس ٹھیک تھا سر کا جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا جیسے ہی وہ آئیں انہوں نے ان سے وہ دوپٹہ لے لیا اور لے کے پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو بدلے میں دے دیا یعنی سمجھا دیا کہ مسلمان بچی کے لیے باریک دوپٹہ پہننا جائز نہیں تو ایک تو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسرا جو خاندان کی بڑی عورتیں ہیں خالائیں ہیں فپیاں ہیں جب ان کی بھانجی بھتیجی ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ اس کا لباس مناسب نہیں حکمت سے بصیرت سے اچھے انداز سے سمجھانے کی ذمہ داری بڑوں کی بنتی ہیں کوئی کسی کی اولاد کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے اب وہ اس کے ماں باپ کو بھی نہیں کہتا اس کو بھی نہیں کہتا پروائی کوئی نہیں ہوتی اور اگر کہتے تو اسی بات پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں برداشت بھی نہیں کرتے دو طرفہ معاملہ دیکھیں ناچ سے تیس چالیس پچاس سال پہلے ایسا نہیں تھا تو دیکھیں نا حضرت عائشہ کے پاس حفظہ بنتی عبد الرحمن جو غالم ان کی بھتیجی ہیں مجھے وحسوس جو ہو رہا ہے تو فوری طور پر انہیں ایکشن لیا اور بات کو اس عملن کر کے دکھا دی تو اس میں دونوں باتیں ظاہر ہو گئیں کہ دوپٹا کیسا ہو یہ بھی ظاہر ہو گیا اور پھر بڑوں کی کوئی ذمہ داری ہے یہ بھی ظاہر ہو گیا جہاں تک ممکن ہو اور ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے باریک لباس سے مطالف تیسری حدیث ایک صحابی تیزہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑا اچھا کپڑا آیا اور آپ نے وہ حضرت دحیہ کو گفت پیش کر دیا حدیہ دیا وہ کپڑا ذرا باریک بھی تھا آپ نے ان کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو ایک اس میں سے کچھ تم استعمال کر کے اپنی قمیز بنا لو اور بقیہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کا دپٹہ بنا لے آپ قمیز بنا لو اور آپ کی اہلیہ اس سے دپٹہ بنا لے یہ آپ نے کہا اور ان کو حضیہ کر دیا حضرت دحیہ نے وہ لیا خوشی خوشی جدا کرلہ بھی کہا ہوگا اب واپس جب جانے لگے نا اپنی بیوی کو کہہ دینا اس دپٹے کے نیچے اس کپڑے کے نیچے کوئی ایسا موٹا کپڑا اور لگا لے کہ اس در سے جسم نہ جھلکے بال نہ نظر آئے تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں بلکل صاف اور ستھری باتیں ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے